ہائی گائز آج میں اپنے پیارے ویورز کے لیے سمر کے موسم کی ایک پیٹرین ویجی ریسپی لے کر آئی ہوں بھنڈی مسالہ تو چلیے گائز مل کر بھنڈی مسالہ بناتے ہیں بہت ہی جھٹ پڑ اور آسانی سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے تو چلیے گائز سٹارٹ کرتے ہیں پین میں میں نے ایک کپ آئل ڈال دیا ہے اسے ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہو جائے گا ہم اس میں اپنی بھنڈیاں ڈال دیں گے اسے اچھی طرح سے ہلائیں گے ہم نے اسے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے انٹل کے اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے تو دیکھیں گائز یہ بھنڈیاں ہماری فرائی ہو چکی ہیں اب میں نے سائٹ پہ کر کے سینٹر میں انڈین ڈال دیا ہے انڈین کو ہم اچھے طریقے سے سوتے کریں گے اس میں میں کچھ اس ٹیچ پر گرین چیلیز ایڈ کر رہی ہیں جب پیاس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم بھنڈی اور پیاس کو آپس میں ملا دیں گے یہ دیکھیں گائز میں نے انڈین اور پھنڈیوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے سے ایسے ہی فرائی کریں گے اب ہم اپنا ٹماٹر کا مسالہ تیار کریں گے سیم اسی پورٹ میں رہ دے ہوئے میں نے سارا بھنڈی اور پیاس کا مکشر سائٹ پہ کر دیا ہے اس ٹیچ پہ میں تھوڑا سا گھی ایڈ کروں گی چوپ ٹومیٹوز میں نے ایڈ کر دی ہیں اسی پین میں رہتے ہوئے سائٹ پہ ہی اسے مسالے کم اچھے طریقے سے پھونیں گے اب اس پہ میں سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں میں نے ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون سالٹ ہے ون ٹیبل سپون ٹرمین پاورڈر ہے صرف تین مسالوں سے تیار کی جانے والی بینڈی مسالہ بہت زبردس بنتی ہے اسے اتنا بھونیں گے کہ ٹومیٹو بلکل ہمارے جو ہے بلکل گل جائیں اچھے طریقے سے سوپ رو جائیں اس ٹیج پہ ہم اس میں تھوڑی سی گرین چلیز ایڈ کر دیں گے اور سارے مسالے کو اچھے طریقے سے ملا لیں گے دیکھئے گائس ہماری یہ بینڈی مسالہ بلکل تیار ہو گئی ہے چٹوٹ سے بھن جانے والی تین انگریڈینٹس ملکے یہ ریسپی بہت مزیدار بنتی ہے اور گرمیوں میں تو اسے بہت ہی زیادہ پسند گیا جاتا ہے اب میں اسے ریش آٹ کر دوں گی آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی آئی ہوب کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میں اسے گرم گرم روٹی کے ساتھ سرف کر رہی ہیں آپ لوگ میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ دوبارہ ملتے ہیں ایک بہت یمی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ